اب یہ زمینی حالات ہیں حقائق ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آج جب لیول پلینگ فیلڈ کا انہوں نے پوچھا گیا تو شہباز صریف صاحب نے فرمایا کہ میں الہور کی عدالتوں میں پیش ہو رہا ہوں میاں نواز شریف اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو نیب کا سارا معاملہ تھا یہ وہی نیب ہے جو ایک زمانے میں بڑا ہوسٹائل تھا میاں نواز شریف کی طرف اور جو سارا کچھ تھا اور جس طرح سے فیصلے ہوئے اور سب کچھ ہوا آج بسات بدل چکی ہے مقدمات اس وقت بھی کمزور تھے ان میں بنیادی سکم تھے آج بھی ظاہری باتیں یہی ہو رہا تھا میں بہت پہلے اب نہیں دوزار اٹھارہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلے ہائی کورٹ کے سٹیجز پر اوورٹرن ہو جائیں گے اب وہی کچھ ہو رہا ہے تو اس میں اچمبے کی بات کچھ نہیں ہے یہ بیسیت ایک قانون کے طالب علم کے آپ کو خود انتاظہ ہو جاتا ہے کہ سیاسی طور پر موٹیویٹڈ جیجمنٹس کون سی ہوتی ہیں یا سیاسی طور پر جو ڈیڈیوز کی جاتی ہیں یا لی جاتی ہیں ان کی کیا حقیقت ہوتی ہے جو فلیکشپ ریفرنس تھا آپ کو یاد رہے کہ اس میں میاں نواز شریف کو پہلی بری کر دیا گیا تھا اس کے خلاف نیب نے اپیل دائر کیوی تھی بریت کے خلاف ہمیشہ یاد رکھیں فوجداری قانون میں جو بریت کے خلاف اپیل ہوتی ہے اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں سیکسیسفل ہونے کے لہٰذا نیب نے وہ ویسے ہی واپس لے لی اب ایک رہ گیا ہے معاملہ وہ آ جائے گا اس میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ ایون فیر یہ جو الازیزیہ ریفرنسز میں بھی میاں نواز شریف کا ایکویٹل نظر آ رہا ہے